کیا آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وقت کہیں ٹھہر سگیا ہے اردو والے سفر میں بھی اور انگریزی والے سفر میں بھی فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں آپ چاہتے ہیں یہ لمحہ جلدی نکل جائے اور ایک میں یہ کہ لمحہ وہیں تھم جائے اب تک آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ یہ کہانی سفر کے اوپر ہے لیکن نہیں یہ کہانی ہے ایک لمحے پہ میں ہوں مظفر علی برامانی اور یہ ہے میرا گوادر کا سفر نامہ چھوٹا سا مسلا ہمارے ساتھی ہو گیا ہے کہ ہمارے شان بھائی ہیں جو ٹرپ لے کے آئے ہیں انہوں نے جکا تھا گرم کپڑے لے کے آنے ہیں بہت خطرناک قسم کی سڑی ہوگی اور میں یہ سوچ کی گرم کپڑے لے کے آئے ہوں لیکن گرمی بہت ہو رہی ہے کڑکتی بھی دھوپ نکلی ہوئے ہیں آپ پہ سفر میں ہر ہم سفر ایک کتاب کے چیپٹر کی طرح ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف اس کتاب کے کچھ پننیں ایٹین پلس بھی ہو جاتے ہیں خیر کسی بھی چیپٹر کے بغیر اس کتاب کی کہانی نامکمل چھی لگتی ہے اور اسی کہانی کے کچھ صفے ناممکن بھی جسے ہم انگریجی میں سفر کا نام دیتے ہیں وہی سفر کے بعد آپ کو قدر ہونے لگتے ہیں ایک لمحے کی جس میں آپ خودی میں خوشی ڈونڈنا سیکھ جاتے ہیں سفر کے بعد آپ کو پھر ٹوچھ کے ایک بھی سفر Inter 이유 یا ، контрго ٹوچھے انگریج엔 کیس پڑھ redeem ہرام خوشی کو آند سفر شاہ impulse سفر ٹوچھے شاہIch سچا ہے سفر ٹوچھے ٹوچھے فر ٹوچھے 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 نیازل خود ہی میں خوش رہنا تو ایک طرف لیکن کہانی میں چیپٹرز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ہر چیپٹر آپ کو کچھ سکھاتا ہے اور کبھی کبھی انہی چیپٹرز کی وجہ سے ہی آپ کو ایک لمحہ یاد رہ جاتا ہے ایک مسافر ہمیشہ ایک لمحے کا انتظار کرتا ہے کافی انتظار کے بعد اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ لمحہ نہیں آئے گا مسافر کھج چل کے اس لمحے کی اور بڑھتا ہے سفر کے دوران اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے احساس وہ نہیں رہے جو پہلے تھے تھوڑے اور سفر کے بعد اس کو وہ احساسات اور وہ ایک لمحہ ایک ہی جگہ پہ مل جاتے ہیں اس کے خود کے وجود کے اندر کیا آپ کو بتا ہے اس کتاب کا کیا ہوتا ہے وہ چیپٹرز شاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو وہ اس کتاب کی کہانی سے خارج ہو ہی جاتے ہیں اور وہ کتاب بھی کسی دن ختم ہو جاتی ہے صرف وہ کہانی اور وہ ایک لمحہ رہ جاتا ہے